دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتے سنگاڑک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ریل گن ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ ایسی ریل گن ٹیکنالوجی ڈیویلپ کر چکا ہے لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی 1994 صحیح تھی دی آر ڈیو نے 1994 میں ہی ایسا ایک پروٹائپ ڈیویلپ کر لیا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے ایسے پیپرز بھی پبلش کیے تھے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ دی آر ڈیو دورہ بنائے گئی ریل گن کا کیا ہوا اور ہمارے پاس کیا ابھی ایک ریل گن ہے اور یہ ریل گن کیسے کام کرتی ہے تو اگر آپ ان سبھی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ہمارے دیشواسیوں کے مند میں ہمیشہ یہی خیال رہتا ہے کہ ہم کوئی بھی فیوچرسٹک ٹیکنالوجی ڈیویلپ نہیں کر سکتے اور ہمیں ایسی ٹیکنالوجی باہر سے اکھریدنی پڑتی ہے اور ایسی ٹیکنالوجی جہاں تو امریکہ جیسے دیش بنا سکتے ہیں اور یا چائنہ یا ریشیا جیسے دیش بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر اگر ہم ریل گن کے بارے میں بات کریں تو ڈی آئی ڈیو نانیٹی نانعیٹی فور میں ہی اس کا ایک سکسفل پروٹائپ ڈیویلپ کر لیا تھا لیکن بعد میں ہماری بیروکریسی اور ہماری پلیٹیکل ویل کے قارن یہ پورا جائٹ آگے نہیں بڑھ پایا اس کے بعد سال 2014 آتے ہوتے ہی چائنہ، جرمنی، ترقی اور امریکہ جیسے دیشوں نے ریل گن پروجیکٹ کی اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد ڈی آ ڈیو پروجیکٹ کو پھر سے شروع کیا گیا اس کو پھر سے فنڈنگ دی گئی اور اس کے سٹارٹ ہونے کے تین سالوں کے اندر اندر ہی ہم نے دوزہ ستارہ میں اس گند کو سکسیسپلی ٹیسٹ فائر بھی کر دیا اور دوزہ ستارہ میں جو گند کا ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ نائٹی نائٹی فور میں بنائے گی گند سے زیادہ بڑی تھی اور زیادہ پاورفل تھی ہمارے دیش کے سائنٹسٹ نے ایک ایسی ریل گن ڈیویلپ کر لی ہے جو کی پروجیکٹ ٹائلز کو میک سکس کی رفتار سے لانچ کر سکتی ہے ریل گنز کو دنیا کی سب سے زیادہ فیچریسٹک ٹیکنالوجی کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس ٹیکنالوجی میں ایکسپلوزیوز کا استعمال نہ کر کر کائنیٹک انرجی کا استعمال کیا جاتا ہے جانے کی اس دورہ لانچ کیے گئے پروجیکٹ ٹائل کی سپیڈ ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی اوبجیکٹ کو ہٹ کرتا ہے تو یہ اس کو پوری طرح تباہ کر دیتا ہے دی آر ڈیو نے ایسی جانکاری دی ہے کہ انہوں نے 12 ملی میٹر کی ایک ایسی الیکٹرومینرک ریل گن کا سکسیپسفل ٹیسٹ فائر کیا ہے اور اس کے بعد وہ 30 ملی میٹر ویرائیٹی والی ریل گن کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں دی آر ڈیو کو ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اس گن سے ایک کلو گرام کا پروجیکٹ ٹائل فائر کر سکیں اور اسے اتنی سپیڈ کی اوپر ایکسلیٹ کر لیں کہ یہ ہائپرسونک سپیڈ کی اوپر چلا جائے اور دشمن کے ٹارگٹ کو ہٹ کر دے دی آر ڈیو نے ایک سمپل سنگل پلس دریون ریل گن لانچڈ ڈیویلپ کیا ہے جو کی کم سے کم میٹر کمپوننٹس کا استعمال کرتا ہے لیکن ابھی یہ گن آپریشنل ہونے سے بہت زیادہ دور ہے لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر یہ گن ایک بار ڈیویلپ ہو گئی تو ہماری آر ڈ فورسز اسے کسی بھی لوکیشن پر ڈیپلائے کر سکیں گے کیونکہ اس کی ہینڈلنگ بہت آسان ہوگی اور یہ ہماری نیول فورسز کے لیے ایک ٹیکٹیکل ویپن کے طور پر کام آ سکتا ہے دوستو ریل گن ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جو الیکٹرومیگنیٹک فورس کے استعمال سے ہائی ویلوسٹی پروجیکٹ ٹائلز کو لانچ کرتا ہے اس گن میں دو پیرنل کنڈکٹرز لگے ہوتے ہیں جنہیں کی ریلز کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک سلائیڈنگ آرمیچر لگا ہوتا ہے الیکٹرومیگنیٹک کنڈکٹر ریلز میں جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور اس کی مدد سے جو الیکٹرومیگنیٹک ایفیکٹ پیدا ہوتے ہیں اس کی مدد سے اس کے سلائیڈنگ آرمیچر کو ایکسلیٹ کیا جاتا ہے جس کی مدد سے یہ پروجیکٹ ٹائلز کو فائر کرتا ہے اور اس کے دورہ فائر کیے جانے والے پرجائی ٹائل کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی ٹارگیٹ کو تباہ کر سکتا ہے اس کے دورہ لانچ کیے جانے والے پرجائی ٹائل کی سپیڈ ہائپرسونک سپیڈ بتائی جاتی ہے جانکہ اس کی سپیڈ میک سکس سے لے کر میک ایٹ تک ہوگی ریل گنز کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ویپن ہے جس میں نہ تو ایکسپروسیوز کا استعمال ہوتا ہے اور پرپیلنٹ کا استعمال نہ ہونے کے کارن اور ہائی سپیڈ ہونے کے کارن یہ کنویشنلی لانچڈ مونیشن سے زیادہ بہتر ہے لیکن ابھی بھی یہ گنز اپنی سرسٹیجز کی اوپر ہیں اور ابھی تک کہ ان کو پوری طرح اپریشنل نہیں کیا گیا ہے اس گن کو امریکہ نے اپنی شپس کی اوپر بھی لانچ کیا ہے اور چائنہ کے بارے میں بھی ایسی خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے بھی اس ویپن کو اپنی شپس کی اوپر لگایا ہے دوستو ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہ گنز فیوچر وارفیر کو پوری طرح بدل کے رکھ دیں گی کیونکہ اس کے دورہ لانچ کیے گئے شیل سے اتنے کیوڑ ہوتے ہیں کہ یہ سیمن شیٹس آف آرمر کو بھی بھید سکتے ہیں جاننے کہ اگر آرمر کی سیمن شیٹس لگی ہوں تو اس کو بھی یہ بھید دیں گے یہی کارنہ ہے کہ یہ گنز اتنی خطرناک ہیں کیونکہ اگر اس کے دورہ لانچ کیے گئے یا کسی پرجائی ٹائل کو کسی ٹینک یا کسی شپ کے گینسٹ فائر کیا جائے تو اس ٹینک کا آرمر اور کسی شپ کا آرمر اس کے پرجائی ٹائل کو روک نہیں پائے گا اور یہی کارنہ ہے کہ اگر یہ ویپنز فیوچر میں بن جاتے ہیں تو ملیٹریز کو اپنے ٹینکز اور آرمر سینٹریک ویہیکلز کو پوری طرح بدلنا ہوگا انہیں اپنے ویہیکلز کو کوکوک ایجائل اور پیسیو اور ایکٹیو ڈیفینس سسٹم سے لیس پنانا ہوگا تاکہ یہ سسٹمز الیکٹرومیگنٹک ریل گنگ کے پرجائی ٹائل سے بچ سکیں اس کے ساتھ ہی ان گنز کے آ جانے کے کارن آرمی کی اوپر اور نیوی کی اوپر لوجسٹکل ایمپیکٹ بہت کم پڑے گا کیونکہ اگر ہم ٹیڈیشنل ویپنری کے بارے میں بات کریں تو اس میں ایکسپلوزی پرجائی ٹائلز کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے دورہ فائر کیا جانے مالے پرجائی ٹائلز بہت ہیوی بھی ہوتے ہیں اور یہی کارنہ ہے کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن اور ان کے رکھ رکھاو کے اوپر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے لیکن الیکٹرومیگنٹک ریل گنگ کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہوگی اس کے اسمال سے کارگو ایک رافٹ ٹرکس اور شپس کے اوپر سپیس اور ویٹ دونوں کی بجت ہوگی تو یہاں پر دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ریل گنز کو ابھی تک اوپریشنر ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا ریل گنز کے ساتھ ابھی بہت ساری پرابلمز بھی ہیں اگر تھیوری کے بارے میں بات کریں تو ریل گنز شارٹ اینڈ لانگ رینج فائر پاور کے لیے بہت اشعب سیلیوشن ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی بہت ساری پرابلمز ہیں اس گن کو پاور کرنے کے لیے جو پاور چاہیے اس کو جنریٹ کرنا بہت بڑی پرابلم ہے ریل گن کے کپیسٹرز کو الائٹرک چارج کو ہولڈ کرنا ہوتا ہے جب تک ایک سفیشنٹلی لارج کرنٹ نہ جنریٹ ہو جائے جانے کی جورت کے مطابق کرنٹ نہ جنریٹ ہو جائے اس کے بعد ہی یہ گن فائر ہو پائے گی اس کے ساتھ ہی جب اس گن کو فائر کیا جاتا ہے تو اس میں جو کرنٹ فلو ہوتا ہے اس کے کارن یہ گنز بہت زیادہ گرم ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں جنریٹ ہوئی ہیٹ کے کارن اور اس کے دورہ لانچ کیا جانے والے پرجائی ٹائل کی ہائی سپیڈ کے کارن یہ ریل گنز ڈیمج ہو سکتی ہیں اور میلٹ ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں سب سے پڑی پرابلم یہ ہے کہ اس ریل گن کی ہر ایک ریل میں جو کرنٹ پاس کیا جاتا ہے وہ ایک دوسرے سے اپوسٹ ڈیریکشن میں پاس کیا جاتا ہے اس کے کارن ایک ریپلسی فورس پیدا ہوتی ہے جس کے کارن ریل گن کے سٹرکچر کو بہت زیادہ ڈیمج ہوتا ہے کیونکہ ریل گن میں جو کرنٹ پاس کیا جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی کارن ریل گن کو بہت زیادہ ڈیمج ہو سکتا ہے ریل گن کو ہونے والا ڈیمج بہت بڑی پرابلم ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ ریل گنز ایک دو بار یوس ہونے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی کیس تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک بار استعمال کرنے کے بعد دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ ٹوٹ جاتی ہیں یہی کچھ پرابلم ہیں جنہیں ابھی ٹھیک کرنا ہے اور جب تک یہ پرابلم ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ان گنز کو اپریشنل نہیں کیا جا سکے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو مند ماتروں